ہم حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو خصوصی سلوک ہوتا ہے جی بھٹو صاحب کا کیس وہ پاکستان کی تاریخ کا شاید واحد کیس ہے جو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں ٹرائے ہوا ہائی کورٹ ہمارے لیے ٹرائل کورٹ بنی ورنہ سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں اپیلیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مثال بنی تھی اور اب بھی ایک مثال بن رہی ہے کہ بلاول صاحب زرداری صاحب کا اور فریال طالپر صاحبہ کا کیس جو ہیں وہ بنائے سندھ کے کیس گئے گواہ سندھ کے ڈالے جا رہے ہیں جو کوششیں ہو رہی ہیں کوئی ثبوت گھٹے کر کے سو کار بنانے کی ثبوت وہ بھی سندھ سے لیکن کیس یہاں اٹھا کے رکھا گیا ہے اور پھر اس پہ کہا گیا کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی میں یا سندھ میں نیب پہ وہاں کی عدالتوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس پہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کا یہ پرمیسز مان لیا جائے یہ بات مان لی جائے کہ حکومتیں نیب پہ اور عدالتوں پہ اثر انداز ہوا ہم تو کمزور حکومت ہیں سندھ میں ہم تو ویسی طاقتوروں کے مقابلے میں رہتے ہیں سور وقت تمہارے خلاف تو ایک بڑا طاقتوروں کا ایک اپنا طریقہ ہے لیکن اگر سندھ کی حکومت نیب کے اثر انداز ہو سکتی ہے عدالتوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے ہائی کورٹ کو بے بس کر سکتی ہے تو پھر کیا پنجاب کی حکومت نہیں کر سکتی کیا فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے کیسز سری لنکا لے چلتے کسی اور جگہ لے چلتے ہیں کیونکہ یہاں تو پھر ایک دوسرے پر پریشر ہوگا اور اگر ایسا ہی ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے تو پھر سارے کیس جتے ہیں وہاں کے عدالتوں کو بند کر دیں نیب بند کریں کیسز یہاں لے آئے سو ہمارے ساتھ ایک خاص سلوک رہتا ہے ہم نے تو یہ کہا کہ ہمارے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اس بورڈ میں شامل کر لیں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز ان کو دیکھ کے ذرداری صاحب کو ان کا اگزامن کر کے ہمیں اپنی بہتر رائے دے سکیں جو ان کے اپنے فیملی ڈاکٹر ہیں جو ان کو پہلے دیکھتے رہے ہیں جن کے پاس ان کی فیملی ہسٹری ہے کیس ہسٹری ہے ان کو علاو نہیں کیا جا رہا تو اب دیکھیں ہم بیل موو کر رہے ہیں آج شرط ہو رہی ہے بیل موو اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ویسے اس ملک میں باقیوں کے لیے لگ قانون پیپلز پارٹی کے لیے لگ قانون ضرور رہا ہے اداروں کے رویے ہمارے ساتھ مختلف رہے ہیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے